بعض لوگ پہ دائشی وہ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں تنہ آسان ہے کام چور ہے جس کو پاکستان میں ہر ڈرام کہہ رہا ہے ان کو اثر نہیں ہوتا اب جتنا مرضی آپ زور لگا جائے تو اس موقع پہ اردو میں کہا ہوتا ہے اخراج دندائیں لاج دندائیں یہ داند کا جب دردوتیت داند ایک خاص سٹیج تک آپ کانسلنگ کرتے ہیں ایک خاص حد تک آپ اس کو لکافٹر کرتے ہیں اس کے بعد کے دین آفزن بہت ہوگی ہیں اب ہم آپ کو فارق کر رہے ہیں آپ کو پوسٹنگ کر رہے ہیں آپ کو نکال رہے ہیں اور آپ اپنے پروجیکٹ لیڈ جو ہے وہ آگے ٹیم کا جو لیڈ ہے وہ آگے بگ باؤس کو بتائیں دفتر میں جہاں بھی گی دو بندے کام نہیں کر رہے نہ کرنے دیتے ہیں ان کو پروجیکٹ سے نکال دے یا پوسٹ روڈ کر دے ہیں اگر وہ کانٹریکٹ میں ہیں تو ان سے کہیں کہ کانٹریکٹ ایکسٹینڈ نہ کریں اس کی ریزنز ہی ہیں اور آپ ایمیل بھیجیں ان کو کانفیٹنشل اور بہت سو کہیں کہ یہ یہ آپ کو کریکٹیو میئر ساتھ ساتھ کرنے پڑیں گے ٹیم کو چلانے کے لئے اردو میں کہا ہوتا ہے آپ سب نے پڑھی ہوگی سنی ہوگی کہ ایک مشلی سارے جل کو گندہ کرتے تھے میں ایک بہت بڑی سرکاری یونسٹی میں ڈائریکٹر تھا اسے دس پامرہ سال پہ نے تو ہماری ٹیم بڑا اچھا کام کر رہی تھی ایک ہم ریٹائر سرکاری افسر کو لے آئے انیس ونگریٹ کے پروگرام مینیجر کے طور پہ اس سارے دن بھر سگریٹ پیتا رہتا تھا اور بچے جو کام کر رہے تھے ان کو بھی خراب کرتا تھا کہ اتنا خواب ملتی رہ نہیں ہے تمہیں کوئی ضرورت نہیں کام کر اور ایک گروپ بن گیا تھا سوٹا گروپ جیسے میں بھر جاتا تھا وہ بہت دوب میں کھڑے ہو کرنا سگریٹ پیتا رہتا تھا اور سازشیں کرتے تھے اس نے آئی ساتھ ان بچوں کو اتنا پلیوٹ کر دے کہ انہوں نے کلم چھوڑا تار شروع کرتی میرے سے نیگٹیوٹی بہت اس سے سپیٹ کرتی میں ایک کوشن کرنا چاہوں کہ ٹیم میں نیگٹیو اناثر کی نشاندہ ہی فوراں کریں اور ان کی بیخکنی کے لیے عملی اقدامات لیں اور آپ کو رکلس کام کرنا پڑے گا مچھلی کے موں سے سڑنا کام شروع ہوتا ہے جسم کے نیچے تک چلا جاتے قدرت میسیج دے رہی ہے مچھلی سے اگر آپ مچھلی کا موں شام کو کار دے تو اگلے دن مچھلی کا باقی حصانی سڑے گا اس سران سے محفوظ ہو جائے گا یہ قدرت کا میسیج ہے تو جو کی پلیئرز ہیں جو نیگٹیوٹی کرتے ہیں ٹیم میں تمہیں تنخواہ تو ملتی رہنی ہے نوکری اس کی بن رہی ہے راتے ہیں آپ خراب کر رہے ہیں اس طرح کہہ کے وہ بچوں کو سپوائل کرتے ہیں یانگ پروفیشنز تو میں ابھی سے آپ کو کوشن کر لوں کہ آپ پڑا ایک سختی سے observe کریں کہ who is causing hopelessness negativity negativity ہنڈر ٹائمز زیادہ سپیڈ سے بڑھتی ہے یہ بھی بتا رہا ہوں آپ کو آج spread of negativity is ہنڈر ٹائمز faster وہ سپیڈ آف لائٹ سے جاتی ہے اور positivity جاتی ہے ایک ستر سال کی بوڑی عورت کی طرح جو لٹھی لے کے جا رہی ہے positivity اتنی آشتہ بڑھتی ہے تو positive forces ویسے ہی developing nations میں کم ہیں اسی سے نوے فیصد لوگ neutral ہیں ہمارے دفتروں میں سرکاری دفتروں میں یا negative ہیں neutral سے مراد ہے وہ عملی طور پر بڑھ کے کام نہیں کرتے دس سے بیس فیصد ہیں جو well motivated ہیں positive attitude کے ساتھ دفتر کا نظام چلا رہے ہیں میں جانسٹی میں گیا تو وہاں پہ اس نے بتایا کہ ہر دوسرے department میں پندرہ بیس professors میں سے ایک سے دو تین کام کر رہے تھے ہیں chairman کے ساتھ باقی کہتے ہیں don't disturb me اب ایک طریقہ کار بند گیا صدیوں سے ہمارا غلامی کلچر بعض department میں سو فیصد سو سیسر کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے بھی leadership ہوتی ہے leadership دباؤں نہیں ڈالتی وہ ایسا محول بنا دیتی ہے کہ professors کی ٹیم ہو engineers کی ٹیم ہو doctors کی ٹیم ہو وہ دن رات لگے رہتے ہیں بعض self motivated team King Edward کے ایک وائس chancellor تھے پرو وائس chancellor doctor صاحب مجھے نام بن گیا سیدہ وائس صاحب وہ ززلہ آیا تو King Edward میں بیٹھے ہوئے تھے رامس انہوں نے سب دوائیاں شوائیاں کٹھی کی اور professorوں کا گروپ لاہور سے پکڑ کے تو راجنپور پہنچ گئے دوہزار دس وہاں منا پانی نہیں تھا وہاں پہ پجھدی نہیں تھی رات کو مچھر دن کو مکھی وہ ڈٹا ہوئے حالانکہ اس کو اپکیار ملے نا اس نے ڈگریاں بار سے لے لی کلینک کھول لے ہوئے لیکن وہ دردے دل سے چلا گیا تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ٹیم میں میں یوی ٹیم میں professor تھا انجیران تھا مجھے تو پہتا نہیں doctor ہی ہوتی مجھے بھی ساتھ لوگ نگچتے تو پھر ٹیم میں ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو ایک دوسرے کو سہرہ دے رنگل جاتے ہیں میں ان کی احمد بدانا کے ساتھ چلا گیا کوئی ان کا structure بچھا دیا کوئی دوائیاں اٹھا لیے برکر جو نہیں ملتے تھے تو ٹیم میں اگر ٹیم لیڈ صحیح ہو نا تو ہر بندہ بزرگ فاری بن جاتا ہے میں آپ کو بڑے بسوک سکتے ہیں ہر بندہ جو ہے نا وہ سلطنے فتح کروا دیتا ہے جو تو مرکی تھا تو آپ کو بڑا ٹیم لیڈ میں موٹیویشنل اسپیکٹو بڑا مینٹین رکھنا پڑے گا موٹیویشن کو سٹارٹ کرنا مسکل نہیں موٹیویشن کو سسٹین کرنا مسکل یہ تجربے سے بتا رہا ہوں سسٹین کرنے سے مرات کیا کہ موٹیویشنل جو ٹیم لیڈر موٹیویشنل کلائمیٹ پیدا کرتا ہے روز اس میں یا دوسرے دن میں ڈیلی ڈوز دینے پڑتی ہے اس میں ڈیلی ڈوز نہیں دیں گے جس طرح آپ دو دن بعد نہ نہ آئیں تو جس ہمیں سسمیل آنے لگ جاتی ہے اسی طرح موٹیویشن ڈائی ڈاؤن ہو جاتی ہے ایک سے دو دن سب سے بڑا نقصام یہ ہے اسی ٹو موٹیویٹ اسی ٹیفیکل ٹو سسٹین تو موٹیویشن سسٹین کرنے کے لئے ٹیم لیڈ اندر گھل مل جاتا ہے ہوتا ہے نا عوام میں گھل مل گئے وہ تو فلمی ڈراما ہوتا ہے نا سیاست دانوں کا ہے تصویرے کچوانے والا عوام میں گھل مل گئے رابطہ عوام مہین وہ اپنی بندی ہو جاتے ہیں جالی مریض ہوتے ہیں جالی سپتال ہوتا ہے تصویرے کچوانوں کے لئے وہ جاتے ہیں ہمارے ہرڈ ورڈ ہیں لیکن اگر آپ ریلجیسلی دل کی گھرائی سے کریں ایک بلی بھی سمجھتی ہے کہ آپ دل کی گھرائی سے مدد کر رہے ہیں تب ہی سمجھتا ہے کہ ہمارے مالک میں کتنا خلوص ہے اور خلوص کا اظہار وہ دم ہلاکے زمین پہ لیٹ کے زمین کے ساتھ اپنا سر لگا کے کتنا اظہار کرتا ہے اس آپ کے خلوص اک نالج کر رہا ہے تو انسان کے پاس تو اللہ نے بڑے شعور دیا ایک اندے کے پاس ایک بڑے اسی سال کے بابے کے پاس بھی شعور ہے کہ اگلے کی خلوص میں جون پڑ ہے کہ اس کی گفتگو میں خلوص ہے یا خلوص کا جلوس ہے وہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ اس میں سنسیارٹی ہے یا صرف کاغذی کار رہی ہے یا صرف آئی واش ہے سب گونگلوں سے مٹی دھو رہے تو آپ کو ٹیم میں اخلاص کا ایلیمنٹ اپنے طور پر جتنا بڑھاتے ہیں اور اپنے ٹیم میمبر کے طور پر کھلوص سے ڈیلیور کرتے ہیں تو اوپر بیٹھا ہوتا اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کونٹر خواہ رہا ہے اور کون کام کر رہا ہے دوسرے چوتھے نین پر چل جا اور بعد میں اپریسیشن اک نالجمنٹ میں تو ایسا بھی میں نے دیکھا کہ ایک تین بندے نے بڑا خلوص کے ساتھ کام کیا اور دل کی گہرائی سے کام کیا ہے سیلفلس لی بے غرضی اور بے لوسی کے ساتھ اور ایک دو پروجیکٹ میں بہت سی اس کے نظر میں آ گیا ہے تو لنڈن یا امریکہ کے جو ہوتے ہیں نا ویزٹس ان کو وہاں بھیج دیتے ہیں یا وہاں پہ کوئی دبائی میں ہیڈ آفیس کھول رہا ہے یا برانچ آفیس کھول رہا ہے تو برانچ آفیس میں اس کو بھیج دیتے ہیں جی ایم آپریشنز یا مینجر آپریشنز اس طرح بھی میں نے دیکھا تو یہ ضروری نہیں کہا جگہ فیوریٹیزم میریٹ پہ آج بھی پاکستان کے اکثر لوگ پرموٹ ہو رہے ہیں ہو سکتا ہے بعض آرگومنٹ کریں لیکن آج بھی میری میریٹ کا میریٹ کا ایک بول بالا برحل ہے اور ابھی بھی لوگ اپنی لیڈرشپ کے سٹائل سے اپنی کمیٹمنٹ اور ڈیڈیگیشنز سے پرموٹ ہو رہے ہیں وہ آپ دیکھیں نا ابھی بھی پاکستان کی بیوکریسی کی سیلیکشن میں ایٹی نائنٹی پرسنٹ میریٹ ابھی بھی چل رہا ہے چل رہا نا قریب کا بچہ بھی ایسی بن سکتا ہے میں نے دیکھا ہے لگوں کے بچے اور چائے بنانے والا کے بچے بھی میں نے ایسی بنتے دیکھیں بھی آتے ہیں ٹی وی پہ خبروں اس کا مطلب ہے میریٹ ابھی بھی پرویل کر رہا ہے کہ مل چلانے کے لئے کہیں تو میریٹ رکھ لیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رہ دیں اکثر و بیشتر میں نے بعض بڑے پروجیٹ کیے مجھے ریوارڈ نہیں ملا اللہ نے وہاں سے ریوارڈ نہیں دیا کہیں سے اور دے دیا قدرت کا نظام عدل کا اتنا صاحب ہے کہ اس کی واردات ہمیں سمجھے نہیں آتی عدل کے لئے بھی واردات ایسی ہے کہ ادھر سے کام دے دیا تو کہیں سے اور تین گناہ دے دیا چار گناہ دے دیا قدرت کا ایسا نظام ہے اس پر یقین رکھنا بڑا ضروری ہے اس میں مایوسی ڈس اپوائنٹمنٹ وہ میرے خیال میں مناسب نہیں یقین مناسب نہیں